الحمدللہ بحضہ والسلات والسلام وعلام اللہ نبی باعدا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الولون من المہاجرین والانسار والذین اتباعوهم بیحسان رضی اللہ عنہم ورزو عنہم آمند باللہ صدق اللہ اللہ لزین حضرات علماء اکرام عزیز طلبہ ساتھیوں میں سب سے پہلے تو تخصص مکمل کرنے والے ان علماء اکرام کو مبارک بات پیش کروں گا اس کے بعد جامعہ کے اساقزہ خصوصا قائد محترم کو بھی مبارک بات پیش کروں گا خلاقِ عالم سے دعا ہے خالقِ قائلات اس جمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رکھے عزیزان محترم علمی تحقیقی تفریحی ہر قسم کے بیانات ہو چکے ہیں رات کا کافی حسابی چکا ہے صبح ہمارا شہدہ ڈے بھی ہے اس میں دوستوں نے یہ ذمہ دارے لگائی ہے کہ کراچی کے جتنے ڈیویجنل ذمہ نرام ہیں انہوں نے سات بجے وہاں پہنچنے ہے اور انتظامات مکمل کرنے ہیں اس لئے گفتگو کا وقت نہیں ہے چند گزارشات عرض کروں گا یہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے پڑھا آگے انشاءاللہ پڑھائیں گے صحابے کرام قرآنی شخصیات ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں اس پر ہمارے اکابرین نے لکھا ہے محنت بھی کی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جس سے کام لے اس پر تو حضرت علامہ علی شہر حیدنی نے بھی شہیر رحمہ اللہ تعالی نے شاندار کام کیا حضرت مولانا عبدالحی صاحب نے بھی اس پر کام کیا امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنبی نے بھی اس پر کام کیا لیکن اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر کام لیا ہے تجدیدی انداز میں کام لیا ہے تو وہ مولانا اور انزید فاروق صاحب ہے اور مولانا کو قائد محترم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ قبولیت دی ہے اس میں مدرسے کا اقتداء بھی ہمارے سامنے ہے یہ مرحلہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا کہ اس تخصص کے حوالے سے قائد محترم نے ہمیں بلایا صورتحال سامنے رکھ دی وہ دن بھی ہمارے سامنے ہے آج کا دن بھی ہمارے سامنے ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ایک اجلاس میں قائد محترم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے صحابہ اکرام کے حوالے سے ایک ایسی کتاب ہو جو ہر گھر میں پڑی جائے ہر مسجد میں پڑی جائے ہر دکان پہ پڑی جائے ہر جگہ پڑی جائے اس کے بعد وہ اجلاس بھی مجھے یاد ہے آج وہ کتاب بھی منظر عام پہ آ چکی ہے اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے قائد محترم کو وہ قبولیت دی ہے وہ قبولیت دی ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس قبولیت کو برقرام رکھے اور اس میں مزید اضافہ ہو اور چند سالوں کے اندر ہم نے دیکھا آج یہ علماء ہمارے سامنے بیٹھیں قائد محترم نے پہلے اجلاس میں ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہم تو چونکہ حضرت کے بڑے قریبی ہیں حضرت نے یہ بات رکھی تو بات ہمیں اچھی بھی لگی لیکن سامنے حالات ایسے تھے وسائل نہیں تھے ہم نے کہا پتہ نہیں کیسا ہوگا اتنے خراجات ہیں یہ لیبریری بھی بنائی ہے بنانی ہے یہ ساری چیزیں سامنے تھیں بھرکہ ہم نے کہا کہ حضرت جب کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ کام ہوگا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ علماء ہمارے سامنے بیٹھیں انشاءاللہ یہ ہمارے قائد محترم کے لیے صدقہ اجاریہ ہے اور تھوڑے سے عرصے میں ایسا کام کیا دفاع صحابہ پر ایسا کام کیا ٹھیک ہے علمی انداز میں کئی کتابیں علماء نے لکھی ہیں لیکن جس کو اس عوامی سطح پر لانا یہ ہمارے قائد محترم ہی کی محنت ہے اس کی قبولیت ہے پہلے عظمت صحابہ پر چٹ آیتیں سامنے ہوتی تھی کوئی بھی خطیب کوئی بھی عالم اگر گفتگو کرتا وہ چٹ آیتیں یا ایک دو حدیثوں کو سامنے رکھتا خطوے میں بڑھتا ابھی علماء تو علماء خطبہ تو خطبہ ایک طالب لکھ بھی کھڑا ہوتا ہے سو دو سو آیتیں فر فر صحابہ اکرام کی بدہ ہمیں پڑھتا چلا جاتا ہے یہ محنت ہمارے قائد محطن کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عجل عظیمت خرمائے صحابہ اکرام قرآنی سخصیات ہیں اساتذہ اکرام نے آپ کو وہ آیتیں بدلائی صحابہ اکرام کی پوری صیرت کو قرآن بیان کرتا ہے اس لئے صحابہ اکرام کو تاریخ کے آئینے میں نہیں قرآن کے آئینے میں دیکھنا چاہئے صحابہ کو بھی قرآن کے آئینے میں دیکھنا چاہئے تاریخ کو بھی قرآن کے آئینے میں دیکھنا چاہئے ہم تاریخ کا انکار نہیں کرتے لیکن اتنا کہتے ہیں کہ تاریخ کو بھی قرآن کے آئینے میں دیکھنا چاہئے جب قرآن نے بتا دیا یہ قرآن بتاتا ہے رب اعلان کرتے ہیں میں صحابہ سے راضی صحابہ مجھ سے راضی میری رضا مندی خشنودی کے سوا یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے اب یہ ایک اصول بتا دیا قرآن میں ہمیں ہم جب بھی تاریخ پڑھیں تو اس آیت کو سامنے رکھیں رب نے اعلان کر دیا صحابی کا ہر عمل میری خشنودی کے لئے ہوگا میری رضا کے لئے ہوگا تاریخ آپ ضرور پڑھئے کوئی بھی روایت آپ کے سامنے آئے اگر وہ روایت آپ کو یہ بتائے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل اس صحابی کا یہ عمل یہ اللہ کی خشنودی کے خلاف تھا آپ سمجھ جائیے کہ یہ روایت جھوٹی ہے اس روایت کو لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا یہ اللہ کی رضا اور خشنودی کے سوا کوئی اور کام نہیں کریں گے اس روایت کو لیں گے تو یہ قرآن کی آیت سے تکرا جائے گی اس لئے ہم کہیں گے قرآن سچا ہے یہ روایت یہ تاریخی روایت جھوٹی ہے یا قرآن ہمیں بتاتا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے ایک اصول بتاتا ہے قرآن علام کرتا ہے صحابہ کرام معصوم نہیں ہے محفوظ ضرور ہے اگر ان سے لاعلمی کی وجہ سے یا کسی اور بھی کے وجہ سے کوئی خطا ہو جائے یہ نہیں کہ ان سے خطا ہوگی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے خطا ہوگی لیکن جب خطا ہو جائے صحابہ اکرام اس خطا اس غلطی پر ڈڑتے نہیں ہیں قائم نہیں رہتے بلکہ قرآن علام کرتا ہے پتہ چلنے کے بعد ایک طب وہ رجوع کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور اس گناہ پر قائم نہیں رہتے اب اس اصول کو سامنے رکھ کر آپ ضرور تاریخ پڑھ دیجئے جو روایت آپ کے سامنے آئے اور روایت یہ بتائے کہ فلاہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی تھی اور معلوم ہونے کے بعد بھی اس غلطی پر قائم تھا کوئی روایت یوں بتائے تو آپ نے اس روایت کو نہیں لینا کیونکہ وہ قرآن کی آیت سے تکرا رہی ہے قرآن کہتا ہے خطا ہو جائے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے ہیں اس پر قائم نہیں رہتے اس لیے کوئی بھی روایت آپ کو یوں مل جائے جو قرآن کی آیت سے تکرائے آپ نے فیل خور اس کو رد کرنا ہے قرآن کو لینا ہے تو حد اگر ہم تاریخ پڑھیں وہ بھی قرآن کے تناظر میں قرآن کے آئینے میں پڑھیں یا قرآن ایک قصور دیتا ہے اعلان کرتا ہے قرآن اعلان کرتا ہے صحابہ کو ایمان محبوب تھا وہ گفر سے شرق سے فسط سے گناہ سے ان کو نفرت تھی اب ایک روایت آپ کے ساتھ میں آگئی وہ روایت بدلاتی ہے کہ صحابہ اکرام پھلاں صحابی سے یہ گناہ ہوا اس گناہ کو وہ کرتا تھا اور اس گناہ پہ وہ صحابی قائم تھا وہ آپ نے فیل خور رد کرنا ہے رد اس لیے کرنا ہے جب قرآن نے بتا دیا صحابہ اکرام کو ایمان محبوب ہے کفر شرق سے ان کو نفرت ہے جس چیز سے محبت ہو کوئی چیز محبوب ہو آدمی محبوب چیز کو چھوڑ کر محبوب چیز کو لے نہیں سکتا تو تاریخ کو بھی ہم قرآن کے آئینے میں دیکھیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں اس کو بھی ہم قرآن کے آئینے میں دیکھیں علماء اکرام اساتذہ اکرام نے دو بارہ سو آیاتیں جو آپ کے سامنے رکھی جس کی تفسیر آپ کو پڑھائی اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ جس علاقے میں جائیں جس شہر میں جائیں جس پسکی میں جائیں جس گاؤں میں جائیں جہاں بھی آپ کو موقع ملے قرآن کے آئینے میں دیکھ کر آپ نے صحابہ قرآن تعرف کرانا ہے تعرف کرانا ہے وہ معلے